رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب حافظ محمد عبداللہ مدستر صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی شبروز محنت ان کی ٹیم کی محنت سے اس کالج کو فیصل آباد کا بہترین کالج قرار دلوایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصل آباد کا بہترین کالج ہے تو کل انشاءاللہ یہ پاکستان کا بہترین اور نمبر ون کالج ہوگا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ اور ایک فکر ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور والدین جو ہیں وہ ایسے ادارے کی تلاش میں رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امہ کالج فیصل آباد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر سامنے آیا ہے دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چوگنی تلقی آتا فرمائے اور یہاں کی منیجمنٹ کو سٹاف کو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کی توفیق آتا فرمائے میں اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جناب ڈاکٹر مدصر احمد صاحب ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں بننے والا یہ ادارہ ان کا ویجن ان کا تجربہ یقیناً اس ادارے کو مزید ترقیان دلوانے میں اہم کردار ادا کرے گا اس دعا کے ساتھ اللہ پاک اس میں خیل و برکت ادا فرمائے جزاکم اللہ اسلام علیکم یہ جو امہ کالج کی اگر اساتذہ یہاں موجود ہیں اور طلابہ جو امہ کالج کے یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو دائیں بائیں طلابہ گھوم رہے ہیں ان سب کو بھی لے آئیں پانچ دس منٹ کے لیے تاکہ سارے لوگ ہی اس گفتگو سے مستفید ہو سکیں یہ جو لائبریری میں ہیں ایک بڑی تعداد بچوں کی ادھر گئی ہے انہیں بھی لے آئیں آپ جائیں بچوں کو لے کے آئیں یہ ادھر لائبریری کی طرف گئے ہیں بچے اور جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں ساتذہ ہیں طلابہ ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں تاکہ اس گفتگو میں حصہ لے سکے یہ مجھے عبداللہ صاحب بتائیں کہ یہ جو عمرے سامعین ہیں یہ سٹاف ممبران ہیں یہ سٹاف ہے یہ کون لوگ ہیں والدین ہیں ایک تو میں جتنے لوگ بھی دارک رف امہ کالج کے طلبہ و طالبات ایک تو میں جتنے لوگ بھی دارک رف امہ کالج کے طلبہ و طالبات اور اس کے علاوہ جو آنے والے مہمان آنے گرامی ہیں ان سب کو امہ کالچ میں اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت سی بہت ہی مختصر سی گفتگو کروں گا میں جب بھی امہ کالچ میں آتا ہوں یہ میرا دوسرا یا تیسرا وزٹ ہے ایک سال کے اندر مجھے ایک خاص قسم کی روحانی خوشی کا احساس ہوتا ہے اندر سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور میرا خیل ہے کہ آپ بھی محسوس کرنا شروع کر دیں اس ادارے میں جو پڑھتے ہیں طالبہ و طالبات وہ اپنے آپ کو وہ کچھ کہتے ہیں جو ہم سب اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کیا ہے جی کو بتا سکتا ہے بچوں میں سے یہ بچے اپنے آپ کو کہتے ہیں امتی 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 یہ کیا نام ہے کس سے ہے یہ امہ سے امہ سے امہ کے اندر پڑھنے والے کون لوگ ہوئے امہ تھی یہ میں نے آپ کو یاد کروا کے بیجنے تھا امہ میں پڑھنے والے اپنے آپ کو جیسے گورنمنٹ کالج لہور والے اپنے آپ پوراویین کہلاتے ہیں اور ہر ادارے کے بچوں نے اپنا ایک نام رکھا ہوتا ہے دارے ارکم میں پڑھنے والے اپنے طور پر ارکمینین کیا کہلاتے ہیں ارکمائز کہتے ہیں یہ سب سے خوبصورت نام اچھا جب یہ بچوں اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امتی ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بھی امتی ہوں امتی ہیں ہم کے نہیں ہم کس کے امتی ہیں گویا یہاں پڑھنے والا بھی امتی ہے اور جو یہاں نہیں پڑھتے ان کو بھی اپنی امتی ہونے کا احساس ہے خوشی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو کہہ کر ویسے ہی ایک فخر اور ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے آپ کو میں ایک بات بتا ہوں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا جب میں یہ کہتا ہوں کہ اوبامہ اوبامہ کا کس کس نے نام سنا ہوئے بائیڈن کا کس کس نے نام سنا ہوئے بھائی بادشاہ ہے اس وقت دنیا کے سنا ہوئے جب میں یہ کہتا ہوں کہ اوبامہ ہو یا بائیڈن ہو یا کلنٹن ہو یہ سارے بھی حضور کے امتی ہیں بہت کم لوگوں کو اس بات کا بتا ہے رسول اللہ سلم کی آمند کے بعد اس زمین پر پیدا ہونے والا ہر فرد رسول اللہ سلم کا امتی ہے یہ مسئلہ سننے بھائی یہ امتی بھی سن لیں میں نے پوچھ بھی لینا ہے یہ بائیڈن کو کون کون سے آپ میں سے اور اوبامہ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اور اوبامہ کو جانتے ہو اینک والے نہیں جانتے نہیں جانتے تو پھر سنیں یہ سارے کے سارے امتی ہیں امت کے دو حصے ہیں ایک حصے کو ہم کہتے ہیں امت دعوت ایک وہ امت ہے جس نے آپ کی دعوت کا جواب دیا کیا کہتے ہیں اس کو عبدالسلام عبدالستار صاحب امت اجابت امت دعوت اور امت اجابت نہیں پتا ایک وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ سلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کا جواب دیا رسول اللہ سلم نے کہا کہ کھولو لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ سب کہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے وَأَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ امت اجابت ہو گئی جنہوں نے جواب دیا آپ کی دعوت کا جواب دیا ایک ہے امت دعوت جن تک ہم سب نے دعوت پہنچانی ہے اس میں عبام آتا ہے اس میں ساری دنیا کے نان مسلم اور غیر مسلم آتے ہیں لہٰذا ہے ساری امت ایک وہ حصہ ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ایک وہ حصہ ہے جس تک ہم نے دعوت پہنچانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلیم کی وہ امت ہے جس نے دعوت کو قبول کر لیا ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا اے شادو اللہ الہ الا اللہ جنہوں نے یہ کہہ دیا اے شادو انہ محمد انعبد ورسولو وہ ان تک دعوت پہنچائیں جن تک یہ دعوت ابھی تک نہیں پہنچیں اس لیے ہمیں ایسے کالج کی ضرورت تھی ایسے امتیوں کی ضرورت تھی جو یہ دعوت لے کر نکلے پوری دنیا میں اور دوسرے لوگوں تک اس دعوت کو پہنچائیں اور پاکستان میں بھی جو رسول اللہ صلیم سے باغی ہوئے ہیں آپ کے نظام سے آپ کی تعلیمات سے آپ کے عصوہ سے ان کو بھی یاد دلائیں کہ نجات صرف رسول اللہ صلیم کی دعوت کا جواب دینے والا صرف وہی نجات اصل کرے گا ایسے دائی ہم تیار کرنا چاہتے ہیں ایسے امت ہی ہم بنانا چاہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلیم کی امت ہونے پر فخر ہو اچھا میں ٹیچر ہوں بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے اور ٹیچر خالی تقریریں نہیں کرتا ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کو رسول اللہ کی امت ہونے پر فخر ہے ماشاءاللہ ہم صاحب کو پچھے آلے کچھ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا آپ حضور کی امت سے ہیں کے نہیں پیچھے والے بتائیں کہ حضور کی امت سے ہیں کے نہیں تو پھر ہاتھ کھڑا کریں نا ہم سب اعلان کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں محمد عربی کی امت ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں اور اس کالج میں پڑھنے والا ہر فرد اپنے آپ کو امتی کہلاتا ہے اس لیے مجھے ان پر رشک آتا ہے مجھے ان پر خوشی ہوتی ہے جب ان کے بیج لگے ہوئے میں دیکھتا ہوں امت ہی کے بیج لگے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ تفاخر پیدا ہو یہ خوشی پیدا ہو یہ محبت پیدا ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت ہی کہلائیں اور خوشی سے کہلائیں فخر سے کہلائیں اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر لوگوں کو بتائیں کہ نجات صرف محمد عربی کی امت کی ہے اور امت وہ جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اختیار کیا جس نے آپ سے محبت کی جس نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا اور تعلیمات حاصل کی لہٰذا ہم ساری باتیں کرتے رہیں لیکن پیارے رسول پر درود نہ پڑھیں تو آج کی محفل نامکمل اور حضوری ہوگی سارے مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیٰ عالم محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیٰ عالی ابراہیم اِنَّقَ حَمِدُ مَجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلیٰ عالم محمد کما بارکتا علیٰ عامرہیم وعلیٰ عالی ابراہیم اِنَّقَ حَمِدُ مَجید آخری بات کہہ کہ ہم انشاءاللہ وہ بچے جنہوں نے میٹریک میں ہیست نمبر لیے ہیں ان کو یہاں گفٹ بھی دے گئے اور ان کو اس کالج میں یہ عبداللہ صاحب ان کے لیے ایک سپیشل پیکج ہے نا اس کریں گے میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا اور یہ جو آخری بات ہے یہ امہ کے اساسزہ کے لیے ہے اور امہ کے طلابہ کے لیے ہے وہ نوٹ کریں خواہ وہ طلابہ آنے والے ہوں یا اس وقت جو پانچ سس پڑھ رہے ہیں وہ ہیں ان سب کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امہ پہ میں نے جو اپنی جان اور مال لگایا ہے اور وقت لگایا ہے اور اس کی جو پلاننگ کی ہے اور اگر وہ پلاننگ اور وہ حدف ہم حاصل نہ کریں تو ہماری یہ ساری محنت ضائع جائے وہ حدف کیا ہے یہاں اگر دار ارکم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بھی سن لیں دار ارکم کا بھی وہی حدف ہے امہ کا بھی وہی حدف ہے ہماری زندگی کا وہی حدف ہے وہ کیا ہے تازہ کرنے ذرا کہ یہاں سے نکلنے والا ایف ایس ای کرتا ہے ایف ای کرتا ہے یہاں الحمدللہ میں ایک اور آپ سب لوگوں کو خوش حبری دینے لگا ہوں یہاں اس سال سے بی ایس بھی شروع ہو رہا ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس شروع ہو رہا ہے یہاں بی ایس انگلس شروع ہو رہا ہے بی ایس سیکالوجی شروع ہو رہا ہے بی ایس میت شروع ہو رہا ہے یہ سارے ڈسپلن بھی نئے ڈسپلن یہاں شروع ہو رہے ہیں گویا یہاں سے اس سال سے ایم ای ایم ای سی بی ایس ایز ایکول ٹو ایم ای ایم ای سی وہ بھی شروع ہو رہا ہے تو میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ سٹاف کے لیے ہے کہ آپ اس کو اپنا نظریہ بنائیں اس کو نسبولین بنائیں اس کو وین بنائیں کہ یہاں سے جو بھی بچہ فارغ ہو ہماری بیٹری ہو یا بیٹا ہو وہ اپنی زبانِ حال سے یعنی اپنے کریکٹر سے اور اپنی زبانِ کال سے یعنی مو سے یہ بات کہے اور اس کو یہ بات یاد ہو اس کے دل اور دماغ میں یہ بات لکھ دیں اسحادثہ میند کریں دو سال چار سال جو بچہ یہاں رہتا ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں یہ بات لکھی جائے وہ کہے رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبی کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اس دور میں لوگوں نے اپنے کاروبار کو رب بنا لیا ہے اپنی فیٹری کو رب بنا لیا ہے اپنی دکانوں کو رب بنا لیا ہے اپنی نوکری اور ملازمت کو رب بنا لیا ہے اور بڑا عجیب بات میں انٹرویو لیتا ہوں کہتا ہوں میں خود ہی اپنا رب ہوں میں بڑی محنت سے اپنی روزی کمارا ہوں خود ہی میں کسی کے بات اوہ بھائی سب کا رب اللہ ہے اور یہ سکھانا ہے یہاں ہے مجھے رزق اللہ دیتا ہے میرا مالک اور خالق اللہ ہے اس بات پر وہ راضی ہو جائے خود ایسلامِ دینن اور میرا طریقہ زندگی میرا بیٹھنا میرا اٹھنا میرا چلنا میرا پھرنا میرا دین میرا قاعدہ میرا ضابطہ میرا طریقہ زندگی ماں سے سلوک بینوں سے سلوک کرشتداروں سے تعلق وہ کیسا ہوگا اسلام کی مطابق میرا طریق زندگی اسلام ہے میرا طریق زندگی اسلام ہے میں اس بات پر خوش ہوں کوئی اس وقت اپنا طریق زندگی ڈیموکریسی کو بنا رہا ہے کوئی سوشلزم کو بنا رہا ہے کوئی بیدینی کو بنا رہا ہے کوئی کہا اچھا جی سب سے اچھا مذہب مذہب انسانیت ہے لیکن یہاں جو بچہ آئے وہ سبق پڑھ کے جائے کہ میرا طریق زندگی اسلام ہے کس کس کا طریق زندگی اسلام ہے کون کون اسلام کو مانتا ہے ماشاءاللہ ہمارا طریق زندگی اسلام ہے ہمیں جو اللہ نے کہا ہے جو رسول نے کہا ہے ہم اس بات پر خوش ہیں اور یہاں آنے والا تعالیٰ بیلم اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اتنے ابلیس بیٹھے ہوئے ہیں ہر سکول کے اندر ہر کالج کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر اساتحہ کے روپ میں ابلیس بیٹھے ہوئے ہیں انتظامیہ کے روپ میں ابلیس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کو سٹیج پر ڈاس کرواتے ہیں پھر ان کا لباس اتارتے اتارتے ان کے بے لباس کر دیتے ہیں اور پھر اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزنس چمکے گا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا طریق زندگی اسلام ہے اور ہم اس سے خوش ہیں اور اس معاشرے کے اندر اپنی بچوں کو اپنی نسلوں کو بچانا شیطان سے ابلیس سے کیا ایسے ادارے فیصلہ باد میں نہیں ہیں جو ہماری بیٹھیوں کے سر سے آنچل کھینچ لیتے ہیں دوپٹہ پابندی ہے وہاں کہ آپ ان سکولوں میں جا کر دوپٹہ لے کر سکارف لے کر نہیں جا سکتے وہ کہتے ہیں کہ مارے یونی فارم کا عیسیٰ نہیں ہے لہٰذا آپ کو سکارف کی جازت میری بچیوں کے سروں سے چاتر اتار لیتے ہیں وہ سارے ابلیس ہیں اور یہ ان کی سطح نیچے سے لے کر بہت اوپر تک ہے تو میرا طریقہ زندگی اسلام ہے اس سے خوش ہو جائیں بچے ان کی تعلیم ایسی ہو جہاں ان کی تربیت ایسی ہو جہاں کہ وہ کہیں کیا کہیں رضی تو باللہ رب میرا رب اللہ ہے میں اس پر خوش ہوں میرا طریقہ زندگی اسلام ہے میں اس پر خوش ہوں اور تیسری بات وہ کہے واب محمد النبیہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے رہنما میرے رحبر میرے رسول میرے نبی کون ہیں محمد ہیں سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینی باتیں تینی باتیں اس صدارے کے اندر آنے والے ہر طالب علم کو یہ سبق یاد کرا کے میرے اساتذہ بھیجیں گے اور انہیں بھیجنا چاہیے کہ یہ ہمارا حدف ہے کہ یہاں آنے والا ہر بچہ جب یہاں سے جائے تو یہ کہے کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے میرا طریقے زندگی اسلام ہے اور میرے نبی میرے رحلما میرے رحبر میرے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی تعلیمی ادارہ یہ بات اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ٹیچر اللہ کہاں ذمہ دار ہے کیونکہ یہی تین چیزوں کی تربیت دینا ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہر فرد جو اس دنیا سے جاتا ہے اسے سب سے پہلا سوا